اسلام علیکم جی کیا حال چلیں کیسے ہیں آپ تو چلیئے آج آپ کو پیور گاؤن کی ریسپی گوبی آلو کی دیتے ہیں جو کہ بلکل گاؤن سٹائل ہے تو پیاس ہے میرے پاس ٹوماٹر ہیں اور یہ ہے ادرک کٹا ہوا اور سوکا دھنیا کٹا ہوا اور یہ ہے سرسوں کے بیج ہیں جوائن ہے مرچے ہیں سوکی اور زیرا ہے میرے پاس اور یہ ہے لال مرچ پاورڈر حلدی اور نمک اور یہ ہے تھوڑا سا تیل تیل اس میں زیادہ نہیں جائے گا اور یہ ہے بیل پیپر اور گرین مرچیں اور ہے یہ ادرک کٹا ہوا تو بیل پیپر آپ کی مرضی ہے ڈالے یا نہ ڈالے اور یہ ہے فل بھرکی کپ دھنیے کا فریش دھنیے کا اور یہ ہیں کالی مرچیں جو کہ میں بعد میں کوٹ لوں گی ہنڈیا میں ڈالتے وقت اور آدھا کلو میں نے لی ہے گو بھی اس کو اچھے سے دھوکے میں نے کٹ لیا ہے اور ایسے پیس کر لیے ہیں آپ بھی ایسے بریک سے پیس کر لیجئے اور آلو لیے ہیں تین اور ان کو بھی کٹ کے دھوکے تو رکھ لیا ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں بسم اللہ تو یہ مٹی کی ہنڈی میں ہی میں بناؤں گی پیور دیسی سٹائل یہ ہنڈی بنیں گی جیسے گاؤں میں بنتی ہے تو تیل ڈال دیا آگ میں نے جلا دی ہے اب ڈالیں گے اس میں یہ دو خوشک مرچیں ہیں میرے پاس سوکی ہوئی یہ بزار سے بھی ملتی ہیں آپ گھر میں بھی سکا سکتے ہیں ایک پیاس جو میں نے دکھایا تھا وہ ڈال دیا اور اس میں آپ ڈالیں گے ہم یہ زیرہ ہے سرسوں کے بیج ہیں اور ہے ایک چھٹکی ہے جوائن یہ ڈال دیں گے سارے مسالے اس کو ڈالنا کیوں جوائن کو ضروری ہے وہ بھی میں آپ کو بعد میں بتاتی ہوں تو اس کو ہلکا سا ہم بھونیں گے تھوڑی دیر تک پھر اس میں ہم ڈال دیں گے ٹوماٹر جو کہ ہم نے کاٹ کے رکھے ہوئے ہیں اب ہم ڈالیں گے اس میں لال میرچ پاورڈر ہے حلدی اور نمک ڈال دیا جو ادرک میں نے کوٹ کے رکھا تھا اور سوکا دھنیا بھی میں نے خود ہی بنایا ہے ابھی کوٹا ہے وہ بھی ڈال دیا چٹو بٹے میں پنجابی سٹائل کیونکہ ہنڈی بھی ہم پنجابی بنا رہے ہیں تو چٹو بٹے کی ساری چیزیں ہیں جو کہ میں نے جس کو سیل بٹا بھی بولتے ہیں اور اب ہم ڈال دیں گے اس پر تھوڑا سا پانی پانی ڈال دیا اب تھوڑا سا دھنیا ڈال دیں گے کیونکہ کھلا دھنیا ہوتا تھا گاؤں میں تو ہنڈیوں میں ایسے ہی ڈلتا تھا زیادہ سارا ہر چیز ساغ دھنیا پالک اپنی کھیتوں کی ہوتی تھی تو ایسے ہی کھانے پکتے تھے ماشاءاللہ بہت زاری سبزیاں پکتی تھی تو دھنیا ڈالنے کا مطلب تھوڑا سے یہ بھی ہے کہ اچھی سی خشبو آ جائے گی مسالے میں تو دیکھئے کتنا کلر فل اور کتنا پیارا سا لگ رہا ہے تو اب میں بتاؤں گی کہ اجوائن کس لیے ڈالی جاتی ہے اجوائن جن لوگوں کو گوبی کھا کے پیٹ پھول جاتا ہے جن لوگوں کا وہ ایک چھٹکی اجوائن کی ضرور ڈالا کریں تو انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوگا آپ کو یہ پرابلم کبھی بھی نہیں ہوگی تو ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مطلب ہوتا ہے اور ہر چیز اللہ تعالیٰ نے فائدہ دینے کے لیے پیدا کی ہے تو ضرور اجوائن کی ایک چھٹکی ڈال لیا کیجئے اگر سرسوں کے بھیج آپ کے پاس نہیں ہے وہ نہ بھی ڈالیں لیکن اجوائن ضرور ڈالیے گا تو دیکھئے مسالہ اچھا سب منچکا ہے ہمارا اب میں اس میں ڈال دوں گی گوبی اور علو جو کہ میں نے اچھے سے دھوکے رکھی ہوئے ہیں کاٹ کے تو یہ ڈال دیئے تو دیکھئے کتنا پیارا سا ہمارا کھانا تیار ہو رہا ہے گوبی علو بہت مزیدار پنجابی سٹائل بنیں گے انشاءاللہ اب کریں گے ہم ان کو مکس تو اچھے سے گوبی کو مکس کر کے تو تین چار منٹ کے لیے پھر ہم اس پر ڈکنا دے دیں گے ڈکنا دے دیا میں نے تین چار منٹ کے بعد ڈکنا اٹھایا تو کچھ ایسی شکل آگئی ہوئی تھی دیکھئے اچھے سے ہمارا کھانا پاک رہا ہے اب ہم ایک دفعہ پھر چمچہ چلا دیں گے اس میں تاکہ ہنڈیاں ہماری نیچے نہ لگے کیونکہ یہ ہنڈی بہت گرم ہو چکی ہوتی ہے تو بڑا دھیان رکھنا پڑتا ہے پھر آج میں نے مٹی کی ہنڈی پہلی دفعہ استعمال کی یہ والی گوبی علو بنانے کے لیے سپیشل تو بہت مزے کی گوبی علو بننے والی ہے انشاءاللہ تو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا آپ کو کیسی لگی ذائقے میں بھی انشاءاللہ مزے کی ہوگی اور جن کا پیٹ پھول جاتا ہے گوبی سے ان کو بھی آئی سے کوئی مسئلہ انشاءاللہ نہیں ہوگا تو ضرور ایک چھٹکی اجوائن کی ڈال لیا کیجئے تو تقریبا تقریبا اب گوبی ہماری پکنے والی ہے دیکھئے شکل چینج ہو گئی گال چکے ہیں علو اور گوبی تقریبا اب میں ڈالوں گی اس میں کالی مرچیں کالی مرچیں بھی گوبی میں ضرور جائیں گی اس سے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ساتھ آتا ہے اب ہم ڈال دیں گے اس میں کٹا درک جو ہم نے کٹ کے رکھا تھا یہ والی بیل پیپر آپ کی مرضی ہے ڈالیے نہ ڈالیے مجھے اچھی لگتی ہے تو میں ہر چیز میں ڈال لیتی ہوں یہ کوئی ضروری نہیں ہے اس کا تو اب ڈال دیں گے کٹی ہری مچے اوپر اب میں ڈال دوں گی ڈھیر سارت دنیا فریش دنیا جسے ہنڈیا کا کلر اور ذائقہ بہت اچھے سے آئے گا ایک دو منٹ کے لیے کور کار دیں گے اب اٹھائیں گے ڈکنا تو دیکھئے ماشاءاللہ بہت مزدار سی ہنڈیا ہماری پاک کے ریڈی ہو چکی ہے کھانے بھی بھی مزدار دیکھنے بھی بھی پیاری تو ضرور بنایے گا ٹرائی کیجئے گا تو اب کرتے ہیں ڈی شوٹ دیکھئے کتنی پیاری سی ہم نے بریڈ کے ساتھ کھائی تھی نان کے ساتھ روٹی کے ساتھ جس کے ساتھ آپ مرضی کھائیں ابلے چاول کے ساتھ بھی اس کو کھا سکتے ہیں بہت مزدکی لگتی ہے پہل میں نے پیور وہی ہنڈیا بنائی ہے جو کہ بنتی تھی کم گی والی لیکن اگر آپ اس میں گی زیادہ ڈالنا چاہتے ہیں تو اور اچھی بنے گی لیکن پہلے جو ہنڈیا بنتی تھی اس میں گی بہت کم ڈالا جاتا تھا تو میں نے بھی کم ڈالا ہے آپ اپنی مرضی سے جتنا چاہے ڈال لیجئے لیکن یہ پرفیکٹ اور مزدار ہے ضرور بنائیے گا اور مجھے لکھیے گا کیسا لگا دعاوں میں یاد رکھیے گا آئی تھوڑا سا میرا گلہ بھی خراب ہے لیکن انشاءاللہ پھر ملیں گے اگلی ریسپی میں پیاری سی ریسپی لے کے آپ کے لئے آؤں گی بلکل مختلف اور دیکھئے کتنی مزے کی لگ نہیں ہے تو جٹ پٹ یہ گوبی ختم ہو گئی تھی ہماری تو آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا اوکے جبائے دعاوں میں یاد رکھیے گا لاحافظ ملیں گے نئی ریسپی کے ساتھ